اس وقت میں جائپور میں کھڑا ہوں ایک سو آٹھ اور ایک سو چار ایمبولنس گاڑیاں یہاں پر کتار سے آپ کو کھڑی نظر آئے گی لیکن یہ گاڑیاں کوئی کھڑی ایسے ہی نہیں ہے بے وجہ نہیں ہے اسپطالوں میں اس وقت عام مریج کم ہی آ رہے کیونکہ انہیں منع کیا گیا ہے کہ سرکشہ کے لیے وہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں ایسے میں ان سبھی ایمبولنس کو یہاں اس لحاظ سے رکھا گیا ہے کہ یدی کسی لامکے میں بھیجا جاتا ہے اور اسی میں انہیں سرکشہ آئیسولیشن والی جگہ یا اسپطال میں جہاں پہ بھی ڈاکٹر کا دشاہ نردش ہوتا ہے وہاں بھرتی کرا دیا جاتا ہے تو یہاں پر تمام ایمبولنس کے پئیے جرور تھمیں آپ کو نظر آئیں گے لیکن سبھی ایکٹیو موڈ میں ہیں یہ انہیں کام کرنا ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی بھومی کا کتنی بڑی ہے اس کرونا مہاماری سے نپڑنے کے لیے حالانکہ یہ لوگ اپنی سرکشہ کو لے کر شروعاتی دور میں کافی چنتی تھے کیونکہ پہلا یہ دی کرونا کوئی پوزیٹیو مریج ملتا تو سب سے پہلے جو ڈاکٹر اس کا پرکشن کرتے ہیں اس کے بعد انہیں ایمبولنس میں بیٹھا جاتا تو ایمبولنس کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں یا جو اس میں ایک پیرامیڈیکل شٹاف ہوتا ہے وہ اپنی سرکشہ کو لے کر چنتی تھے لیکن سرکار نے ان کے لیے بھی اب سینیٹائزر ماسک جیسی تمام سویدائیں مہیا کرائی ہے کٹ بھی مہیا کرائے گا ہے پی پی کٹ پرسنل پروٹیکشن کٹ بھی مہیا کرائیا ہے تو اس طرح کی تمام سویدائیں ان لوگوں کو بھی دی جاری ہے فیلال تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سبھی کرونا مہاماری سے لڑنے کے لیے پوری طرح ایکٹیو موڈ میں ہیں اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ سترکتہ کے ساتھ اپنے اپنے کرتویوں کا سبھی لوگ انجام دیں اور یہ ایمبولینس ہالے بھی اپنی طرف سے اسی کوشش میں پوری طرح جھٹے ہوئے ہیں کامرامن دینیش کماؤت کے ساتھ سری وچن جائپون نیوز 24